اسلام علیکم جی کیسے ہیں آپ امید ہیں آپ سب ٹھیک ہوں گے الحمدللہ ہم سب بھی ٹھیک ہیں تو یہاں برجی ہے 11 بجے کا ٹائم اور میں بنا رہی ہوں ادھر ناشتہ عبدالل نے کھانا ہے پراتھا کہتا میں نے آج اچار کے ساتھ پراتھا کھانا ہے یہ بڑا چٹورہ ہے اس کو ایسی چیزیں بہت اچھی لگتی ہیں عبدالل کو ناشتہ دینے کے بعد ادھر میں نے اپنا ناشتہ بھی تیار کر لیا ہے چاہے بھی بنالی پراتھا بھی اب میں کرتی ہوں ناشتہ تو ادھر باہر کا حال دیکھیں آج ویدر کتنا زیادہ خراب ہے وہ سنو ہو رہی ہے تو موسم کو دیکھ کے آج میرا بڑا دل کر رہا تھا گڑھ والے چاول کھانے کو پاکستان میں جب برسات کا موسم ہوتا تھا یا اس طرح کی ہلکی ہلکی سی تھنڈ ہوتی تھی تو میری امی اللہ بخشے بڑے زبدس گڑھ والے چاول بنایا کرتی تھی اور وہ اچار کے ساتھ بڑے شوق سے کھاتی تھی گڑھ والے چاول بنانے کے لیے میں نے ایک کپ جو ہے وہ گڑھ لے کر ادھا کپ اس میں دور ڈال کر میں نے اس کی چاشنی بنا لی تھی اب میں نے پہن میں ایک چمچ جو ہے وہ دیسی گی کا ڈال کر اب میں اس میں تھوڑی سی سبز الائچی ڈال دوں گی اور ساتھ میں میں نے بادام اور یہ ناریل کاٹ لیا تھا اس کو بھی میں تھوڑا سا بھون لوں گی ان کو بس ہم نے بھوننا ہے تو بھوننے کے بعد اب جو میں نے چاشنی بنائی تھی وہ میں اس میں ایڈ کر دوں گی چاشنی ایڈ کرنے کے بعد اب میں نے اس کو تھوڑا سا پکا لیا تھا پکانے کے بعد جو چاول تھے میں نے پہلے سے بوائل کر لیے تھے اور یہاں پہ میں نے صرف ایک کپ چاول لیے تھے کیونکہ ہمارے گھر میں کسی کو بھی یہ گڑھ والے چاول پسند نہیں ہے نہ میرے بیٹے کو نہ میرے ہسپنڈ کو صرف مجھے ہی پسند ہے میرا بڑا دل کر رہا تھا میں نے کہا آپ کھائیں نہ کھائیں میں تو بنا کے ضرور کھاؤں گی اور پھر چاولوں کو مکس کرنے کے بعد چاشنی کے ساتھ میں نے اس کے اوپر یہ ڈال دی تھی کشمش یہاں پر میں نے تھوڑی سی سونف بھی ایڈ کی تھی وہ میرا پارچ کپ ہو گیا تھا آپ اس میں سونف بھی ڈالیے اس کا فلیور بھی چاولوں میں بہت اچھا آتا ہے تو سب چیزیں ڈالنے کے بعد میں نے چاولوں کو دس منٹ کے لیے دم لگا دیا تھا تو دم کے بعد دیکھیں چاول کتنے زبدست تیار ہوئے ہیں بہت مزے کہ یہ چاول بنے تھے آپ ضرور ٹرائے کیجئے گا اور مجھے کمنٹ باکس میں بتائیے گا کہ کس کس کو میری طرح گڑھولے چاول بہت پسند ہیں تو یہ دیکھیں کتنے زبدست چاول بنے ہیں تو چلیں چلیں جی اب میں اپنے مزے دار چاول کھاتی ہوں تو ادھر دیکھیں جی یہاں اب تین بجے کا ٹائم ہے اور باہر ابھی تک سنو ہو رہی تھی اور عبدالباہر کھیل رہا ہے سنو میں بہت زیادہ تھنڈ ہے بچوں کو نہیں پتہ ہوتا تھنڈ ہو کچھ بھی ہو بچوں نے بس انجوائے کرنا ہے تو یہاں پر عبدال نے آج مجھے کہا تھا کہ میں نے آج چکن لیک پیس کھانے ہیں تو میں نے کہا چلو میں آج بنا کر دیتی ہوں تو اس کے لیے میں نے یہ چکن لیکس لی ہیں ان کو میں نے اچھے طریقے سے سرکا اور نمک لگا کر میں نے ان کو دو لیا ہے دونے کے بعد اب میں نے اس میں میری نیشن کے لیے ڈال دیا تھا ون تی سپون میں نے اس میں انین پاوڈر ہاف تی سپون لیسن پاوڈر ہاف تی سپون ادرک کا ہاف تی سپون نمک کا اور ہاف تی سپون ہی میں میرچیں ڈالوں گی اور ہاف تی سپون ہی میں نے اس میں پیپریکا پاوڈر ہاف تی سپون میں نے گرم مسالہ پاوڈر ہاف تی سپون میں نے سکا دھنیا پاوڈر زیرا پاوڈر اور پھر اس میں میں نے فلیور کے لیے کی اوریگینو بھی ڈال دیا تھا تو اس طرح سے ساری چیزیں مکس کرنے کے بعد پھر میں نے اس میں یہ کچھ سوسز بھی ڈال دی تھی جن میں تھوڑی سی میں نے ہوت سوس ڈالی تھی تھوڑی سی سویا سوس اور میں نے تھوڑی سی اس میں ڈالی تھی یہ چلی سوس تو اس سے اس کا فلیور بہت اچھا آتا ہے میں نے آپ کو بتایا نا میرا بیٹا بڑا چٹورا ہے اس کو ایسی چیزیں بہت پسند ہیں تو ہاف تی سپون میں نے اس میں بیکنگ سوڑے کا بھی ڈال دیا تھا اور اس میں ہاف لیمن نچوڑ کے لیمن نچوڑنے کے بعد آپ نے ان سب مسالوں کو چکن کے اوپر اچھی طرح سے لگا لینا ہے جو چکن کے اوپر کٹ ہوتے ہیں ان کی اندر بھی آپ نے اچھے طریقے سے مسالے کو لگانا ہے تاکہ مسالہ جو ہے وہ چکن میں اچھی طرح سے لگ جاتا ہے تو اس طرح سے اب ہم اس کو لگا کے آدھے گھنٹے کے لیے میرینیٹ کر لیں گے تو یہاں پر چکن جو ہے تو وہ اچھے طریقے سے میرینیٹ ہو چکا ہے تو اب میں اس کو بیکنگ ٹری میں رکھوں گی اور جو یہ مسالہ ہوگا وہ بھی اس کے اوپر میں اس طرح سے ڈال دوں گی تاکہ اس کا فلیور بھی اس کے اندر آ جائے تو یہاں پر رکھنے کے بعد اب میں اس کے ساتھ بناوں گی فرائز وہ بھی میں نے بیک کرنے ہے جس کے لیے میں نے دو آلو لے کر ان کو میں نے موٹا موٹا سا کٹ لیا ہے زیادہ میں نے پتلے نہیں کٹے اس کے اوپر تھوڑا سا آئل لگائیں اور جو بھی مسالے آپ ڈالنا چاہیں وہ اس کے اوپر ڈال لیں میں نے اس کے اوپر دھنیا پاوڈر تھوڑی سی میرشیں تھوڑا سا زیرہ تھوڑا سا چاٹ مسالہ چاٹ مسالہ ڈالنے کے بعد پھر میں نے اس کے اوپر تھوڑا سا نمک ڈال دیا نمک ڈالنے کے بعد اس کے اوپر میں نے اچھے طریقے سے لیمن چوڑ دیا یہ بڑے مزے کے کھٹے کھٹے فرائز بنتے ہیں بہت مزا آتا ہے تو اب ہم ان کو اچھی طرح سے مکس کر کے اور اس کو بھی جس میں ہم نے یہ چکن رکھا تھا بیکنگ ٹرے میں اس کے اندر رکھ دیں گے اور پھر اب میں اس کو بیک کر لوں گی اور اوون کو میں نے 365 فارنہائٹ پر میں نے پہلے ہی اس کو پری ہیٹ کر لیا تھا اب ہم نے لیکس ہیں اور آلو ہیں بیک ہونے کے لیے اب ہم اس میں رکھ دیں گے اور ہم نے ان کو صرف 20-25 منٹ رکھنا ہے اس کے بعد یہ بہت اچھی طرح سے بیک ہو جاتے ہیں اور بہت مزے کے بنتے ہیں آپ ضرور ٹرائے کیجئے گا اور پھر مجھے کمنٹس باکس میں بتائیے گا کہ میری آج کی یہ ریسپی کیسی لگی آپ کو یہاں پر جو آلو تھے وہ میرے بیک ہو چکے تھے ان کو میں نے نکار لیا تھا اور چکن کی اس طرح سے سائٹ چینج کر کے تو میں نے شائننگ کے لیے اس کے اوپر آئل لگا دیا تھا آپ یہاں پر چاہیں تو اس کے اوپر بٹر بھی لگا سکتے ہیں اور ان کو مزید میں نے پانچ منٹ کے لیے آئی اوون میں رکھ دیا تھا تاکہ یہ اچھی طرح سے بیک ہو جائیں اور پانچ منٹ کے بعد دیکھیں چکن کی لک دیکھیں کتنا زبدس چکن بیک ہوا ہے اور یہ کتنا زبدس شائن کر رہا ہے تو ضرور آپ ٹرائے کیجئے گا تو چلیں اب ہم نے جو آلو تھے وہ ہم نے پہلے ہی ریش آؤٹ کر لیے تھے تو اب میں آپ کو چکن کو بھی پلیٹ میں رکھ کے دکھاتی ہوں کہ یہ کتنے مزے دار بنتے ہیں بچے اس کو بہت لائک کرتے ہیں بچوں کو ایسی چیزیں بہت پسند آتی ہیں آپ بچوں کو لنچ باکس میں بھی بنا کے دے سکتے ہیں میرے عبدالل کو یہ بہت پسند ہے اور ان کے اوپر میں نے تھوڑا سا چاٹ مسالہ بھی فلیور کے لیے ڈال دیا تھا اس طرح لیمن میں چھوڑ دیں تو یہ بہت مزے کے لگتے ہیں اور یہ جو فرائز ہیں یہ اور بھی اس کے ساتھ بہت مزے کے لگتے ہیں تو یہاں میں آپ کو توڑ کے دکھاتی ہوں کہ یہ کتنا جوسی اور کتنا سافٹ بنا ہے چکن آپ اس کو ضرور ٹرائے کیجئے آپ چاہیں تو اس کو پارٹیز پہ یا دعوت پہ یا ٹی پارٹی وغیرہ میں اس کو آپ ضرور ٹرائے کر سکتے ہیں اور یہ دیکھیں گے یہاں پر فرائز بھی کتنے زبدس بیک ہوئے ہیں تو آپ اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اس کے ساتھ ہی میں اپنے آج کے ویلوگ کا بھی اینڈ کرتی ہوں اور پھر انشاءاللہ ملوں گی کسی نئی ریسپی اور نئے ویلوگ کے ساتھ اپنی دعاوں میں مجھے یاد رکھئے گا اللہ حافظ